ویلکم بیک آگے بڑھتے بات کریں آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق رائے کے لیے حکومت کا تحریک انصاف سے آئینی ترمیم سے متعلق رابطہ سرائے کے مطابق حکومت نے تحریک انصاف سے ڈرافٹ پر غور کرنے کی درخواست کر دی وزیراعظم کے مشیر رانس ناولہ کی تحریک انصاف سے ڈرافٹ کا جائزہ لینے پر غور کی استعداد اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے فاہیم اختر سے فاہیم بتائیے گا دیکھیں جو آئینی ترمیم جو مجفزہ آئینی ترمیم سے ڈرافٹ آیا تھا اور اس کے اوپر جو اتفاق رائے ایسپک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کا تحریک انصاف سے آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پتا کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے تحریک انصاف سے ڈرافٹ پر غور کرنے کی ترخواست بھی کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کے جو کچھیر ہیں رانا سناولہ انہوں نے تحریک انصاف سے ڈرافٹ کا جائزہ لینے پر غور کی صدا کی ذراعہ کے یہ بتانا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی صدا رہیات صادق نے پیر کو گرفتارہ راکین کے ذاغ میں زہرانہ دیا تھا زہرانے میں رانا سناولہ نے پی ٹی اے راکین سے ڈرافٹ پر جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشابرت کا کہا رانا سناولہ نے زہرانے میں ڈرافٹ کے لیے وزیر قانون عظم نظیر سارڈ کے ٹیلی فون کے رابطے میں اپوزیشن کو ڈرافٹ دینے کا کہا رانا سناولہ نے پی ٹی اے راکین سے ڈرافٹ بارے بانی پی ٹی اے سے مشابرت کا بھی کہا جبکہ پی ٹی اے راکین نے حکومت کو مجوزہ آئینی ترمیم پر پی ٹی اے کی آردت سے رابطے کی بھی تجویز دی تھی حکومت کی جانے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کرے گی مولانا فضل رحمان کی اہم گیت تھی تو اب پی ٹی اے کے ساتھ بھی بعض رابطہ طور پر رابطہ کر لیا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم پر جو اتفاق کی رہے ہیں وہ پیدا کیا جا سکے اور جو قانون سازی ہے وہ متفقہ طور پر ہو قانون سازی متفقہ طور پر ہو فہیم اخترہ گاہ کریں شکریہ آپ کا سندھائی کورٹ میں ہیوی ٹرافی کے شہر میں داخلے پر پابندی سے متعلق درخواستوں پر سمانتہ دالت